موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and a very happy اید مبارک to all of you جو پیارے نننے مننے مہکتے پھول مجھے اسکرین کے اس طرف دیکھ رہے ہیں ان تمام کو دل کی گہرائیوں سے اید مبارک اور جو نننے نننے پیارے پیارے پھول میرے ساتھ یہاں موجود ہیں ان تمام کو بھی اید مبارک اور ان تمام کی طرف سے آپ کو بھی اید مبارک زور سے بولے سب اید مبارک اے آر وائی کیو ٹی وی کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ آپ کے اید کے تینوں دنوں کو بنایا جائے حسین اور خوبصورت اور اسے فیسنیٹنگ اور ایکسائٹنگ بنانے کے لیے ہم نے یہاں انوائٹ کیا ہے اپنے اتنے سارے پیارے پھولوں کو فلارز کو اور اید کا شو ہے اید کے رنگ ہیں تو اور بھی زیادہ کالرفل شو لگ رہا ہے ان تمام بچوں کی وجہ سے اور یہ بنا رہے ہیں ہمارے شو کو اور بھی زیادہ حسین اور ای گیس ایم دو بلیسٹ ون کہ مجھے ان تمام کے ساتھ اید منانے کا موقع مل رہا ہے کیسا گزر رہا ہے آپ تمام کا اید کا پہلا دن بہت اچھا تو مجھے کون بتا رہا ہے کہ آج کون سی اید ہے اور اسے اور کیا بولتے ہیں اور مجھے کون بتائے گا کہ اید الازہ کیوں کہتے ہیں اسے اور اید الازہ کیا ہے اید الازہ مسلمانوں کا وہ عظیم تہوار ہے جو مسلمان اللہ کے عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں ہر سال دس زلحج کو جانوروں کی قربانی کی صورت میں مناتے ہیں ہم ہر سال سنت ابراہیمی کو دہرانے کے لیے یہ تہوار مناتے ہیں تو مجھے کون بتائے گا کہ سنت ابراہیمی کسے کہتے ہیں سنت ابراہیمی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں واؤ شاب باش بلکل صحیح بتایا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں اید الازہ مناتے ہیں اور کسی کو پتا ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے کوئی بتائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں اللہ تعالیٰ کو حکم آئیتا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کیا جائے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو زباہ کرنے لگے آنکھیں بند کر کے تو ان کی جگہ ایک دمبا آ گیا تو انہی کی یاد میں ہم بکرائید مناتے ہیں جی بلکل تھی اب سب کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا کہ سنت ابراہیمی کیا ہے اور ہم عید الازحہ کیوں مناتے ہیں پر میں اسے تھوڑا سا الابریٹ کر دیتی ہوں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں ایک حکم آیا تھا کہ وہ اپنی کوئی پیاری چیز قربان کریں تو بچوں مجھے بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پیاری چیز سب سے قیمتی چیز کیا تھی ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جی تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے دریق نہیں کیا اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تو اللہ رب العالمین نے جنت سے ان کی جگہ ایک مینڈھا بجوا دیا اور اسی کو مسلمان عالم کب سے دھوراتے ہوئے آ رہے ہیں جب سے یہ واقعہ ہوا اور تا قیامت دھوراتے رہیں گے آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا تو پیارے بچوں کیا سمجھ آیا اس پورے واقعے سے کیا لیسن ملا ہے ہمیں کون بتائے گا ہمیں اس واقعے سے یہ لیسن ملا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو ماننے سے مانا نہیں کرنا چاہیے جی بہت اچھا کہا آپ نے اور سب کو لیسن سمجھ بھی آ گیا ہوگا کہ اید الازہ کیا ہے اور اس کا کیا لیسن ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں ہمیں کوئی بھی چیز قربان کرنے سے دریق نہیں کرنا چاہیے تو آئیے سنتے ہیں اید کے رنگ میں ویلکم کے رنگ اور کون سنا رہا ہے یہ ہمیں ماشاء اللہ سب کو آتا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 جی ویری گوڈ بلکل ٹھیک کہا جی بلکل ٹھیک کہا آپ نے عید الفطر رمضان کا ایک گفٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اور عید الازہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں اور ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب عید الفطر کی نماز پر جاتے ہیں تو عید الازہ کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھایا جاتا ہے اور عید الازہ میں نماز سے پہلے کچھ نہیں کھایا جاتا اس کے بعد قربانی ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ بکرائید میں اور کون کیا کیا کھاتا ہے کلے جی تو انہوں نے کھا لی ہم نے بریانی اور چاپے کھائی ہیں واؤو that's really good بریانی اور چاپے کھا لی لیکن ہمیں عید الازہ پر ایک اور بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اووریٹنگ نہیں کرنی چاہیے بہت مزے مزے کے کھانے ہوتے ہیں ہر کسی کا دلچارہ ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اووریٹنگ نہ کر لیں اب مجھے اور کون کیا سنا رہا ہے کوئم سنا رہے ہیں کون سنائے گا کس شان سے نکلا ہمارا یہ پیغام ہے یا رو نفرتے سب دل سے مٹاؤ ایک دو جے کو گلے لگاؤ دیکھو دیکھو چاند نکلا دیکھو کس شان سے نکلا واؤ واؤ دیکھو دیکھو بہت گا کسی کو سمجھ آیا کہ اس میں کیا لسن ملا ہے ہمیں اس میں ہمیں یہ لسن ملا ہے کہ نفرتیں ساری بھول جانی چاہیے اور سپیشلی اید ہے اید پہ تو بالکل دلوں کی ساری رنجشیں ختم کر دینی چاہیے اور ایک دوسرے سے مننا چاہیے کیونکہ سال میں دو بار ہی داتی ہے اور یہی شاید ایک موقع ہوتا ہے کہ جو آپ سے روٹے ہوئے ہیں جو بھی آپ کے فرنڈز ہیں نراز ہیں آپ ان کو سوری کہہ دیں اور ان کو منا لیں ایون آپ انہیں کالز بھی کر سکتے ہیں آج کل اگر نہیں مل سکتے تو آپ کالز بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ پوئیم تو بہت پیاری تھی اب ایک بہت ڈال جیسی بچی یہاں پر بیٹھی بھی ہے اس سے میں بات کروں گی اسلام علیکم کیسی آپ آپ کا ہیر سٹائل کس نے بنایا میری چانچی نے چانچی نے بنایا دانت کان گئے آپ کے بکرے نے ٹکر ماری تھی سج بولا ہے نا اس نے جب ہی سب نے کلاپنگ کی ہے اور آپ نے پھر بکرے کو ان ریٹان کچھ نہیں کیا اچھا آپ اتنا شرما کیوں رہی ہیں کوئی پوئیم آتی ہے ٹرینکل ٹرینکل اللی شرب ہوجاں ouais اے چین پوئی جو ہماری دو ایده ہوتی ہیں اید الفتر اور اید العزہ تو کون سی سب سے زیادہ پسند ہے عید Hare a pro iyo یار میتھی اید اور اس کو بھی ہم میتھی اید کیا سکتے ہیں کیونکہ میٹ ہوتا ہے میتھی اید پسند ہے یا میٹھی اید پسند ہے میٹھی اید تو کیوں پسند ہے یہ زیادہ اس میں مزہ مزے کے کھانے ملتے ہیں مزے مزے کے کھانے ملتے ہیں اور فرینڈز بھی ملتے ہیں 10 days کے لیے hari 15 days کے لیے جو ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن اور فن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو کوئی فنی سٹوری شیئر کرے گا کیونکہ عیدل حصہ پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک بار جہاں گھر کے باہر گائیں جا رہی تھیں کوئی لے کر جا رہا تھا گائیں کو گھومانے کے لیے تو کسی سے اس کی رسی چھوٹ گئی تو گائیں بہت بتک گئی اور وہ بلکل بے قابو ہو گئی لوگ اس کو بلکل پکڑنے لگے تو لوگوں کو سینگ مارنے لگی اور اپنی لاتے وغیرہ مارنے لگی لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے لیکن لوگ اس کو تنگ بھی بہت کر رہے تھے اس میں تنگ نہیں کرنا چاہیے آنیملز کو وہ بے زبان ہوتے ہیں بچارے وہ بے زبان ہوتے ہیں ان کو بلکل بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے جو کہ کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قربانی ہے اور بلکل بھی اس طرح بلکل بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم اس جانور کو قربان کرتے ہیں تو بلکل بھی اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے بلکل ٹھیک کہا انہوں نے ویسے اس کے ہچنا تھا یہ فنی سٹوری تھی اور کون سنائے گا جب ہمارے گھرام ہمارے بکڑا آیا وہ بہت سے مار رہتا وہ اچھل اچھل کے مارتا تھا ایسے ہی بکڑا ہوگا جس نے اس کے دانت بھی خراپ کیا اور ایک دفر اسی چھڑا کے باگ گیا تو اتنا مشکل ہو گیا اس کو بکڑنا اور وہ بہت مشکل سے پکڑا تھا مل گیا تھا پھر چلو جب اور اب ہمارے پاس یہاں بہت پیاری سی بچھی موجود ہے جو ہمیں ایت پر ایک نازم سنائی ایت جو آئے ہر کوئی گائے کے گنگائے ہو ہر کوئی گائے کے گنگائے چاند رات جو آئے گائوں کے آسو بہہ جائے ایت جو آئے کسائیوں کے دل سور جائے واو ایت جو آئے ہاں تو اس نازم سے ہم نے کیا سیکھا کہ جب اید و لازہ آتی ہے تو ایک تو کسائیوں کے دن اکچھے ہو جاتے ہیں اور پھر جب چاند رات آتی ہے تو میرے خیال میں انیملز کو وائبز آنے لگتی ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے برا تو وہ چاند رات والے دن بہت روتے بھی ہیں اور بوائز تو پوری رات ان کے ساتھ ہوتے ہیں میں پاس بوائز کم ہیں تو ان سے پوچھتی لیکن اس طرح جانوروں کو وائبز آنے لگتی ہیں اور کسائی بہت خوش ہوتا ہے اس کے لئے اسپیشلی یہ اید و لازہ ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ اور پیارے بچوں آپ سب کو پتا ہے کہ جو یہ جانور آتے ہیں یہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جانوروں کا گوشت خال یا خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایمان پہنچتا ہے اسی لئے یہ بھی کہتے ہیں کہ شو آف نہیں کرنا چاہیے بہت سے لوگ دکھاوے کے لئے قربانی کرتے ہیں کہ ہماری گائے اتنے کی آئی ہے ہماری گائے اتنے کی آئی ہے تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور ویسے قربانی نام ہے دل بڑا کرنے کا لیکن دل صرف عیدوں پر ہی بڑے ہوتے دکھائی دیتے ہیں لوگ صرف عید پر ہی ملنا پسند کرتے ہیں اور عیدوں لازمہ پر تو لوگوں کے دل بڑے ہو ہی جاتے ہیں قربانی کرتے ہیں لیکن جہاں بات آتی ہے حصے باٹنے کی وہی پر دل بہت چھوٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اچھا گوشت، صاف گوشت، اپنے close relatives یا پھر فریزر کے لئے رکھ لیتے ہیں کس کیا ایسا ہوتا ہے؟ کہ فریزر میں رکھ لیا گوشت کسی کیا بھی نہیں ہوتا ہاں آپ سب میرے سامنے ماننے سے تو انکار کریں گے کہ یہ جھوٹ ہے اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ بولیں گے لیکن deep down inside ہمیں پتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور غریبوں کو ہڈیوں، چربیوں والا گوشت دے دیا جاتا ہے جبکہ بہت زیادہ نیڈی ہوتے ہیں اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا پتا سال میں صرف وہ عید و لازہ کا ہی ویٹ کرتے ہوں گوشت کھانے کے لئے انہیں سارا سال نصیب بھی نہیں ہوتا ہو تو عید و لازہ پہ ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کس کو سمجھ آئی میری بات کیا بتایا میں نے کون بتائے گا کہ جب ہم قربانی کے لئے تو ہمیں اس کے حصے تقسیم کرنے چاہیے اچھا کتنے حصے ہوتے ہیں قربانی کے گوشت کے چار حصے ہوتے ہیں تین حصے ہوتے ہیں اور تین کون کون سے حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ اور ایبو کا دوسرا حصہ ہمارا دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کا بلکل صحیح پہلا حصہ اپنے لیے دوسرا حصہ کلوز ریلیٹیفز کے لیے تیسرا حصہ غریبوں اور جو نیدی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے very good اچھا اب ہمیں کون کیا سنا رہا ہے میں شیر سنا رہا ہوں ٹھیک ہے سنائے تیرے ریٹ سن کر ہو گیا میں پریشان تیرے ریٹ سن کر ہو گیا میں حیران کثائیوں کی کیمتے جانی تو ہو گیا پریشان تیری قربانی تو اید کو ہو گی بکرے میہ تیری قربانی تو اید کو ہو گی بکرے میہ میں تو اید سے پہلے ہی قربان ہو گیا واو that was so funny اور بالکل صحیح کہا اید و لازہ سے پہلے ہی کثائیوں کی ریٹس آسمانوں سے باتے کرنے لگتے ہیں اچھا آج کے لیے اتنا بہت ہے بہت مزا آیا آپ سب کو مزا آیا؟ یایس اور امید ہے جو نننے مننے پیارے بچے مجھے سکرین کے تھو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی بہت مزا آیا ہوگا لیکن اداس ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ اے آر وائی کیو ٹی وی نے یہ کوشش کی ہے کہ تینوں دن ہم آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی اید کو بنائے اور بھی زیادہ دلکش اور خوشگوار اسی لیے ہم اور اسی طرح ہم ہوں گے اید کے تینوں دن آپ کے ساتھ اور یہ تمام بچے بنائیں گے آپ کی اید کو اور بھی زیادہ ایکسائٹنگ اور فیسنیٹنگ اور ہم کونسا شو لے کر آئیں گے روز؟ اید آیا چلیں اب شو کو ختم کرتے ہیں آج کے لیے اتنا ٹھیک ہے کل پھر آئیں گے نا آپ لوگ؟ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اسی شو کے ساتھ انہی رنگوں کے ساتھ اور بنائیں گے کل کا بھی دن آپ کا اور مزید سپیشل اسی کے ساتھ مجھے مصمر قادری کو دیجئے اجازت کل تک کے لیے ٹیک ویری گوڈ کیر آف یورسلس کھائیے انجوائی کیجئے اور خوشیاں باٹیے اور گوشت بھی باٹیے کنجوسی مت کیجئے اللہ حافظ اور ہم سب کی طرف سے ایک مرتبہ پھر موسیقی موسیقی